سات دسمبر دوہزار سولان سپہر تین بچ کر تیس منٹ پر بیا یہ فلائٹ سکس سکس ون چترال ائرپورٹ سے ٹیک آف کرتی ہے اسلام آباد ائرپورٹ کی طرف آسمان بلکل صاف تھا اور فلائٹ سکس سکس ون اپنی منزل کی طرف روان دوان تھی ٹھیک چار بچ کر چالیس منٹ یعنی ایک گھنٹہ اور دس منٹ پر فلائٹ سکس سکس ون کو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا لیکن انفورچنیٹلی اسلام آباد ائرپورٹ سے پنتالیس کلومیٹر پیچھے دسٹرکٹ ایپٹ آباد میں موجود علاقہ حویلیاں میں فلائٹ سکس سکس ون کریش کر جاتی ہے دوستو اس وقت فلائٹ میں کچھ بہت ہی اہم شخصیات موجود تھیں جن میں مشہور ناتخوان جنید جمشید کے ساتھ ان کی بیوی نہایا جنید تھی اس کے ساتھ شہزادہ فرہد عزیز اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ فلائٹ سکس سکس ون میں موجود تھے ان کا تعلق چترال روائل فیملی سے تھا اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمیشنر آف چترال اسامہ احمد ورائچ اور ایک ائرکرافٹ انجینئر بھی اسی فلائٹ میں موجود تھے دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پی آئی اے فلائٹ سکس سکس ون کے کریش ہونے کی وجہ کیا تھی اس حادثے میں پائلٹ کی گلتی تھی یا پھر پلین میں کوئی ٹیکنیکل فیلئر تھا we will find out all in this ویڈیو چترال سے پرواز بھرنے والی پی آئی اے کی فلائٹ نمبر پی کے سکس سکس ون جب حویلیاں کے قریب پہنچی تو پائلٹ کو فنی خرابی کا پتا چلا کاکپٹ میں تین پائلٹس موجود تھے اور دوسری میڈے کال چار بچ کر بیس منٹ پر آئی مسافروں میں اکتیس مرد نو خواتی اور دو شیر خوار شامل تھے جبکہ جہاز میں تین پائلٹس دو ائر ہوسٹس اور دو ائر گارڈ بھی موجود دوستو اس حادثے میں تباہ ہونے والا پلین ایٹی آر فور دو فائف زیرو زیرو موڈل پلین تھا جو کہ دو ہزار سات میں پاکستان پی آئی اے ائر لائنز کو ڈیلیور کیا گیا تھا اس پلین کا سیریل نمبر سکس سکس تھری اور ریجسٹریشن کورڈ اے پی بی ایچو تھا اس پلین کا نام پی آئی اے حسن عبدال رکھا گیا پی آئی اے سکس سکس ون پلین حویلیاں کریش سے پہلے دو ہزار نو میں حادثے کا شکار ہو چکا تھا لاہور ائرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران لیکن پلین کو ریپیر کر کے دوبارہ سے سکیجول کر دیا گیا نہ صرف یہ بلکہ دو ہزار چودہ میں پلین ٹیک آف سے پہلے پلین ٹیکنیشنز نے جب پلین کی فائنل چیکنگ کی تو انہیں بتا چلا کہ اس پلین کا ایک انجن فیل ہے مطلب انجن کام ہی نہیں کر رہا تھا اور پلین کو دوبارہ سے ریپیر کیا گیا اور پھر دوبارہ سے ٹیک آف کے لیے سکیجول آئیز کیا گیا سات دسمبر دو ہزار چودہ تک یہ پلین اپنے اٹھارہ ہزار سات سو فلائنگ آرز مکمل کر چکا تھا دوستو اس پلین کو کیپٹن سالحہ جنجوہ کنٹرول کر رہے تھے جو کہ کافی ایکسپیرینس پائلٹ تھے اور اپنے پائلٹ کیریئر میں ابھی تک بارہ ہزار فلائنگ آرز مکمل کر چکے تھے ان کے ساتھ دو فرسٹ آفیسرز موجود تھے کو پائلٹ علی اکرم اور احمد منصور جنجوہ احمد منصور جنجوہ ابھی ینگ پائلٹ تھے اور پی آئیے پاکستان میں ان کی جوب کو بھی صرف چار ماہ ہی گزرے تھے دوستو اپنے ڈپارچر ٹائم کے مطابق فلائنگ سکس اکس ون سات دسمبر دو ہزار سولہ سپہر تین بچ کر تیس منٹ پر چترال ائرپورٹ سے بینزیر انٹرنیشنل ائرپورٹ اسلام آباد کی طرف ٹیک آف کرتی ہے 45 کلومیٹر پار اور کی رفتار سے کچھ ہی منٹوں میں فلائٹ سکس اکس ون اپنے کروزنگ ایلٹیٹیوٹ پر پہنچ جاتی ہے اور کیپٹن سالے ہار اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ پسینجرز اپنی سیڈ بیلٹس کھول لیں ابھی اناؤنسمنٹ چل ہی رہی تھی کہ کوکپیٹ سے کو پائلٹ کیپٹن کو بتاتے ہیں کہ there is a mechanical fault in this plane and propeller electrical control 1 is not working مطلب اس جہاز میں کوئی مسئلہ ہے اور propeller electrical control 1 کام نہیں کر رہا دوستو propeller plane کے دونوں wings پر مجود انجنز میں استعمال کیا جاتا ہے جو plane انجن تربائنز بلیٹس کو کنٹرول کرنے کے کام آتا ہے اور plane کی speed high یا low کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے flight 661 کے left انجن میں مجود propeller کی malfunctioning کی وجہ سے plane کی speed کم ہونے لگتی ہے جس وجہ سے plane altitude بھی drop ہونے لگتا ہے مطلب plane اپنے cruising altitude سے نیچے drop ہونے لگتا ہے اسی طوران کیپٹن سالے ہار کو پائلٹس کو procedure checklist چیک کرنے کا کہتے ہیں جس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ plane کا left انجن بند کر کے دوبارہ چلایا جائے تاکہ propeller دوبارہ کام کر سکے اور ایسا ہی کیا گیا left انجن کو بند کر دیا گیا لیکن unfortunately یہ technique بھی کام نہ آئی اور انجن دوبارہ start نہ ہو سکا اس وقت plane میں aircraft انجینئر موجود تھے انہیں cockpit میں بلایا گیا تاکہ اس situation کو handle کیا جا سکے لیکن unfortunately ماملہ کچھ اور ہی تھا captain plane کو cruising altitude سے descend کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پر pilots کی طرف سے ایک بہت اہم فیصلہ لیا گیا کہ plane کو کسی بھی قریبی airport پہ 40 land کروایا جائے لیکن پھر اچانک plane کے انجن میں آگ لگ جاتی ہے اور plane تیزی کے ساتھ حویلیاں کے علاقے میں پہنچ کر اپنا altitude lose کرنے لگتا ہے اور بس کچھ ہی منٹوں میں plane ایک پہاڑی سے ٹکرا کر crash ہو جاتا ہے دوستو pilots اور control room کے درمیان ہوئی conversation جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ flight 661 کن حالات میں تھی اور pilots نے کیا رد عمل اختیار کیے اور آخر تک کیا ممکن کوشش کی گئی جس سے کہ plane کو crash ہونے سے بچایا جا سکے 661 position T-Bomb Pakistan 661 approach Vareemah Salam confirm skocking 2022 skocking 2022 Pakistan 661 661 IHF 38 miles north west of Islamabad route for anti-bomb and they expect lecturing IHF 30 K&H Conker 16 K&H 1016 sir رح 9000 رات دیاری خن 60 campus ریاکٹیر PH 30 ضدد ڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈالڈ سکھت کے لئے nasğı دل autumn کز المتحدث ب کیا مmers موسیقی 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 PIE نے اس حادثے کے بعد اپنے ٹیکنیکل اور مونیٹرنگ سسٹم کو کافی امبروف کیا تاکہ مزید آگے آنے والے ایسے حادثات سے بچا جا سکے دوستو میرا مقصد آپ کو پلین کے سفر سے ڈرانا نہیں ائر پلینز دنیا کے سیفیسٹ موڈ آف ٹرانسپورٹ میں سے ایک ہیں جس میں حادثے کی گنجائز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے یعنی 1 in 11 ملین فلائٹ So the all's are with you No matter how you look at it 7000 please Proceeding direct Romeo November Roger Negative radar contact as yet 661 do you hear me now Pakistan 661 approach Pakistan 661 is long with approach Pakistan 661 is long with approach Do you read